اِنَّهُ لَا يَيْئَسْ مِن رَوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اللہ پاکی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اب اس کے ساتھ ایک حدیث سماعت فرمائیں احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بڑے گناہ ذکر فرمائے اور انتہائی بدترین گناہ ذکر فرمائے وہ اتنے بڑے گناہ ہیں اتنے بدترین گناہ ہیں کہ انسان کو اسلام کی سرحدوں سے نکال لیتے ہیں اور آدمی کفر کی حدود کو چھونے لگتا ہے اگر ان تین گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے ایک گناہ تو شرک ہے شرک انسان کے ہر عمل کو برباد کر دیتی ہے شرک ایسا بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان اندر اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے جس طرح سے دیمک لکڑیوں کو کھانا شروع کرتا ہے اندر سے لکڑی کھوکھلی ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح سے شرک انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے اور یوں سمجھے کہ شرک میں ریاکاری بھی بدترین شرک ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی قرار دیا ہے کہ یہ بہت باریک شرک ہے اس کا ادراک انسان کو بہت کم ہی ہوتا ہے اعمال میں دکھلاوہ کرنا ریاکاری کرنا اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو دکھلاوہ مقصود ہو تو یہ ریاکاری ہے جس کی وجہ سے انسان اسلام کی سردوں سے نکل جاتا ہے اور کفر تک آدمی پہنچ جاتا ہے یہ بھی بدترین گناہ ہے دوسرا گناہ کیا ہے دوسرا گناہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے خبر ہو جانا اور اللہ پاک کے عذاب سے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا کہ اللہ پاک مجرم کو سزا نہیں دے گا یہ تصور یہ نظریہ یہ عقیدہ قائم کر لینا بڑا بدترین گناہ ہے کیا تم اللہ پاک کے عذاب سے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہو حالانکہ اللہ پاک کے عذاب سے مطمئن ہونے والا تو کافر ہوتا ہے مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا وہ تو ڈر رہا ہوتا ہے کہا کہ کیا تم بے خبر ہو گئے ہو تم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہو اس اللہ سے جو آسمانوں میں ہے کہ وہ آسمان سے کوئی عذاب کا کورا برسائے اور تمہیں ہلاک کر دے کیا تم مطمئن ہو کے ہو کہ اللہ پاک زمین میں زلزلہ واقع کرے اور تمہیں یہ زمین غرق کر دے اپنے اندر ڈبو دے کیا اس بات سے تم مطمئن ہو کے ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا بے خوف و خطر ہو جانا مطمئن ہو جانا کہ اللہ پاک مجرم کو سزا نہیں دے گا ظالموں کو سزا نہیں دے گا یہ بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے تو اس لیے ایسا انسان جری نہ ہو جائے جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے اور تیسرا جو گناہ ہے جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہے ایک آدمی گناہ کرتا ہے اتنے بڑے گناہ کر لیے مایوس ہو جائے کہ اب میری امید میری بخشش تو ممکن نہیں ہے مایوس ہو جائے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا یہ بھی بڑا بدترین گناہ ہے بڑا بدترین گناہ ہے اس لیے کہ جو آدمی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہوا گویا کہ اس نے اللہ کی رحمت کو پہچانا نہیں وہ اللہ پاک کی رحمت کو جانتا نہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو گیا اس نے اللہ کی قدرت کو نہ جانا اللہ کی قدرت کو نہ جانا تو عرض کیا کہ یہ تین گناہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں ایک تو شرک ہے اور دوسرا اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا اور تیسرا اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا لیکن یاد رکھیے گا یہ جو دوسرے دو گناہ بتائے ہیں بے خوف ہو جانا اور مایوس ہو جانا ایمان ان دونوں کے بیچ کا نام ہے اتنا بھی انسان بے خوف نہ ہو جائے اتنا بھی انسان اللہ کی ذات سے پر امید نہ ہو جائے کہ عمل کرنا ہی چھوڑ دے تکیہ لگائے بیٹھ جائے کہ اللہ تو معاف ہی کر دے گا بس عمل کچھ نہ کرے نہ نماز نہ روزہ نہ گناہ سے بچنا نہ نافرمانی سے بچنا بس اللہ غفور الرحیم ہے اللہ معربان ہے اللہ طواب ہے اللہ غفار ہے اللہ پاک کی تمام رحمت والی صفتوں کو سوچ کر عمل نہ کر دینا نہ کرنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے ایمان اس کا نام نہیں ہے ایمان اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے پر امید بھی رہے اور ساتھ آمال بھی کرے اور دوسری طرف انسان خوفِ خدا اتنا غالب آجائے اتنا غالب آجائے کہ دوسری طرف اللہ کی رحمت سے بلکل مایوس ہو کے بیٹھ جائے بلکل ڈرتا ہر وقت ڈرتے کی کیفیت یہ رہے کہ ہر وقت مایوسی کی کیفیت چھائی ہوئی ہے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ ایمان امید اور خوف کے بیش کی کیفیت کا نام ہے لہٰذا فقہہ نے لکھا ہے کہ آدمی جب جوان ہو جوانی کے زمانے میں انسان اللہ پاک کی ذاتِ عالی کا جو خوف ہے اس خوف کو غالب رکھے اور جب بڑھاپا آگیا سفید ہی آگئی ہے تو اللہ پاک کی ذاتِ عالی سے رحمت کو غالب رکھے کہ اللہ پاک محربان ہے اللہ اب بخش ہی دے گا اسلام میں بڑھا ہو گیا ہوں سجدہ کرتے کرتے بڑھاپا آگیا ہے بال سفید ہو گئے ہیں اب اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک بخش ہی دے گا تو امید رکھے اللہ پاک سے مایوس نہ ہو لیکن ارز کر رہا ہوں کہ اس امید کے ساتھ عامالِ صالحہ کو نہ ترک کرے تو ازگیہ کر رہا تھا یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ جاؤ جا کے یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا تو کافر ہوتا ہے اور پھر ازگیہ کے ایک حدیث میں آیا کہ تین گناہ بہت بڑے اور بدترین گناہ ہیں شرک کرنا اور دوسرا اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف ہو جانا اور تیسرا اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جانا اللہ تبارک اللہ ہم سب کے لئے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے